ایڈن گارڈن ٹائمز دیکھنے والے ناظرین کو اسلام علیکم دنیا میں اکثر ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن کو انسانی ذہن تسلیم کرنے سے کاثر ہوتا ہے اس قسم کے واقعات کی فہرت اتنی ہی طویل ہے جتنی انسانی تاریخ آسمان میں اڑتا ہوا گھوڑا پانی کے اوپر چلتا ہوا انسان اور ایسے ہی بہت سے حیران کر دینے والے واقعات انسان کو اپنے سہر میں لیے رکھتے ہیں ایسے ہی پر اسرار واقعات میں سے ایک پر اسرار چیز اڈن تشتری کے نام سے مشہور ہے اڈن تشتری کے حوالے سے چند حقائق آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس پر اسرار چیز کے بارے میں جاننے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین اڈن تشتری کی حقیقت جاننے سے پہلے ذہن میں یہ حیال آتا ہے کہ اسے سائنسی معلومات کی بنیاد پر دیکھا جائے مافوق الفطرت اناثر یا جنات کی طرح روحانیت کی کسی قسوٹی پر پرکھا جائے اڈن تشتری جسے انگلیش میں یو ایف او یعنی ان انڈنڈیفائیڈ فلائنگ ابجیکٹ اور اردو میں ناشناختہ چیز کہتے ہیں ہوا میں پرواز کرتی ہوئی ہر وہ چیز جس کی فوراں شناحت ممکن نہ ہو یا پھر ایسے عوامل جو ہوا میں پرواز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر دیکھنے والا پہلی نظر میں انہیں سمجھنے سے کاثر ہوتا ہے مکمل تحقیقات سے قبل اڈن تشتری کو بھی کہانیوں کی طرح پڑھا اور سنایا جاتا تھا مگر جیسے جیسے ماہرین کی تحقیقات کا دائرہ وسیح ہوتا چلا گیا ان پر قدرت کے سربستہ اسرار و نموزمند ذریعام پھرانے لگے بستو اڈن تشتری کے بارے میں ناسا کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ کسی جدید مدنی دات اور پلاسچک کے مرکب سے بنی ہوئی ہے یہ دات انتہائی چمکدار ہوتی ہے جو دور سے دیکھنے والے پر تیز روشنی کی مانند معلوم ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ خاصیت بھی پائی جاتی ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں اپنے خجم کا تناسب کم یا زیادہ کر سکتی ہے جبکہ دیکھنے والوں کو اس وقت بھی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا جب اس کے اندر سے مختلف رنگوں کی شوائیں نکلتی ہیں اڈن تشتری کی رفتار اس قدر تیز ہوتی ہے کہ یہ پلک جھپکتے ہی نظروں سے اوجل ہو جاتی ہے اور اس کی رفتار کا اندازہ اس ریکارڈ سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سات سو کلومیٹر فی سیکنڈ یعنی پچیس لاکھ بیس ہزار کلومیٹر فی گھنڈا ہے یہ رفتار صرف اندازوں پر مبنی ہے حقیقت میں اڈن تشتری کی رفتار کیا ہے اس بات کا کسی کو بتا نہیں یہ فضاء میں ایک ہی جگہ مولک رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کے قریب جانے والوں کو اپنے جسم پر پہلے خارش محسوس ہوتی ہے جس کے بعد جسم کی کھال اترنا شروع ہو جاتی ہے یہ بات محض ناظرین کے تجسس کو برقرار رکھنے کے لیے نہیں بلکہ تریخی حوالے سے بھی اس کے نظر آنے کے ثبوت موجود ہیں تقریباً ناؤ جون 2007 میں امریکہ کے علاقے اٹلینٹا اور جارجیا میں ہوائی ایڈو پر پروازوں کی عام دورفت اس وقت موطل ہوئی جب مسافر تیاروں کو کنٹرول کرنے والا نظام اچانک بند ہو گیا جس سے کئی ہزار پروازیں تخیر کا شکار ہوئی تحقیقات کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہاں سے یو ایف او کا گزر ہوا ہے یہ معاملہ صرف یہی حتم نہیں ہوتا بلکہ 1952 میں امریکی بحریہ کے صدر ڈان کیمبل جزیرہ ہوائی کے اوپر سفر کر رہے تھے تو انہوں نے دو ارن تشتریوں کو اپنے تیارے کے گھرد چکر لگاتے دیکھا 1947 سے 1969 تک ارن تشتریوں کو دیکھے جانے کی اطلاعات 12,618 ریکارڈ کی گئی 1946 میں پورٹو اریکونامی ایک جگہ سے اتنی تعداد میں ارن تشتریوں دیکھی گئی کہ جن کو دیکھنے کے لیے سڑک پر ٹرافک جام ہو گیا 23 اگر 2000 میں رات کو ڈیرہ غازیہان یورینیم والے علاقے کی حدود میں ایک ارن تشتری دیکھی گئی آٹھ اکتوبر 2008 رات دو بجے کراچی میں علی عبید نامی شخص نے تھال نما چیز کو مشرق کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ 1947 تا 1981 تک رہنے والے امریکہ کے صدر جیمی کارٹر نے بھی اپنی آنکھوں سے ارن تشتری کو دیکھا جس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ میں ایسی چیزیں دیکھنے والوں پر کبھی نہیں حسنگا کیونکہ میں نے اسے خود دیکھا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پرسند آئے تو شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا اپنا حیات رکھئے گا السلام علیکم موسیقی